قادرِ مطلق ہیں نظر میں کچھ بھی آئے اس کے پیچھے عمر اللہ کہے اس کو کہتے ہیں فائلِ حقیقی ایک یہودی نے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اللہ رب العزت کے مطالق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اونٹ کو کس نے پیدا کیا تو اس نے کہا کہ اونٹ کو اونٹ نے پیدا کیا اونٹ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ کو کس نے پیدا کیا اس نے کہا اس سے پہلے اونٹ نے پیدا کیا آپ نے کہا اس کو کس نے پیدا کیا اس نے کہا اس سے پہلے اونٹ نے پیدا کیا آپ پوچھتے رہے اور وہ یہ کی طرح وہ پہلے اونٹ نے پہلے ہونے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے عجیب بات کی فمانل اول فمانل یہ جو تم پہلا پہلا کرتے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اون کو کس نے پیدا کیا پہلے اونٹ ہی نہیں تھا تو اس کو کس نے پیدا کیا انڈہ مرگی سے نظر آتا ہے مرگی کو کس نے منعا کہو انڈہ نے منعا انڈہ کو کس نے منعا کہو مرگی نے منعا تو پہلا انڈہ کس نے منعا سوچنی کی چیز ہے نا آپ نے ارشاد فرمایا فمانل اول آج نظر آتا ہے کہ انسان انسان سے پیدا ہو رہا ہے انسان تو پہلے انسان کو کس نے بنایا یہ فائل حقیقی کے متعلق آپ سے ارز کر رہا ہوں اللہ رب العزت ہر چیز میں فائل حقیقی اللہ ہے نظر میں کچھ بھی آتا ہو لیکن اس میں عمر اللہ کا ہے فائل حقیقی کون ہے اللہ ہے پہلا آدمی پیدا کرنے والا کون آج کا ہر پیدا ہونے والا آدمی کون پیدا کر رہا اللہ پہلا اونٹ پیدا کرنے والا کون تو آج کا اونٹ پیدا کرنے والا اللہ پہلی گائے پیدا کرنے والا اللہ آج کی گائے پیدا کرنے والا بھی اللہ پہلی بکری پیدا کرنے والا اللہ آج بھی جو بکری پیدا ہو رہی اس کو پیدا کرنے والا اللہ دیکھو ہمیں دوکھا ہی رکھتا ہے کہ ہم سبب میں اُلُج جاتے ہیں علانکہ سبب حقیقی نہیں ہے مسبب الازباب اس سبب کو بنانے والا حقیقی ہے انسان ہے انسان پیدا نہ ہو انسان ہے اور انسان نہ ہو انسان پیدا ہو جائے سبب کا محتاج نہیں ہے سبب کا محتاج ہے آدم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دیکھا ہے اور قرآن پاک نے اس چیز کو سمجھانے کے لئے صاف طور پر فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا چلا جاتا ہے وَيَحَبُ الْحَمَنِيَ شَعُ الزَّكُورِ اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا چلا جاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا بانجھ رکھ دیتا ہے بانجھ تو کون پیدا کرنے والا ہے دینے والا کون ہے پانی ٹوٹی سے آرہا ہے یا اوپا ٹنگی سے آرہا ہے ٹنگی سے آپ کوئی پاگل ٹوٹی کے سامنے کھڑا کوئی ٹوٹی پانی دے ٹوٹی پانی دے پاگلپن ہے کی نہیں ہے نقشوں میں علج کر نقشوں سے توقع رکھنا امید رکھنا عباس ہے اناج زمین سے نہیں اگتا کہاں سے آتا ہے پھل درخ سے نہیں آتا اللہ کے پھل کی مٹھاس پھل میں نہیں اللہ کے اپنے عمر سے چاہتا ہے میٹھا بنائے کھٹا بنائے بے ذائقہ بنائے نہ اس میں مٹھاسو نہ کھٹاسو یہ فائل حقیقی آپ سے ارز کر رہا ہوں دیکھیں دعا اس ذات سے مانگی جائے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو کر سکتا ہے اس یقین سے جو چیز کی جائے عبادت تب مزا آئے گا بندگی میں تب مزا آئے گا دعا میں تب مزا آئے گا جب جس سے آپ کا کام اٹکا ہوا ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہے اس کی طاقت ایک کام دو آدمیوں کا فسا ہو اور ایک کا تعلق کسی سرکاری افسر سے ہو جو وہ کام کر سکتا ہے دوسرے بچارہ میری طرح اس کا کوئی نہ ہو تو جس کا تعلق اس سرکاری افسر سے ہوگا تو وہ بڑے اتمینان سے ہوتا ہے کہ کوئی وقت نہیں میرا کام ہو جائے گا میرا تعلق فلان سے ہے میرا تعلق اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ مؤمن کے لئے یہ وعدہ کیا ہے کہ جس کا مجھ سے تعلق ہوگا اس کا کام ایسے ہوگا اس کو پریشانی نہیں ہوگی وہ مطمئن ہوگا جب ایران پر چڑھائی کرنے لگے اور ایرانیوں نے پل توڑ دیئے تو آ کر بتانے والوں نے صحابہ کرام لدوان اللہ علیہ مجمعین اور ان کے امیر کو بتایا کہ ایرانیوں نے پل توڑ دیئے انہیں کا کوئی بات نہیں ہم پلوں کے بلبوتے پہ نہیں چلتے ہم اللہ کی نصرت کے بلبوتے پہ چلتے ہیں رات گزری سبا ہوئی اور لشکر کا چلو جب دریا کے کنارے پہنچے سب سے پہلے امیر نے اپنے گوڑے کو بسم اللہ کہہ کر دریا میں ڈالا اور پورا کا پورا لشکر وہ بھی پیچھے سے دریا میں اتھر گیا اور دنیا نے دیکھا کہ ان لوگوں کے گوڑوں کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے وہ پانی پر ایسے چلے جیسے کہ تختے پہ چلتے ہیں بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پہ چلتے ہوئے تو تکلیف ہوتی ہے اونچ نیچ ہوتی ہے اس پر چلتے ہمیں احساس بھی نہیں ہوا پورا کا پورا لشکر پار اتر گیا ایک صحابی کا پیالہ گرہ وہ کنارے پہ کھڑے ہو گئے تو دوسروں نے کہا چلو انہوں نے کہا میرا پیالہ پانی میں ہے جب تک مجھے وہ نہیں ملتا میں آگے نہیں جاؤں گا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے راستے میں چلنے والے کے کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کرتے میں اپنے اللہ سے اپنا پیالہ لے کے جاؤں گا ایک لہر آئی اور اس کا پیالہ اس کے قدموں میں گر دی یہ افثانہ نہیں حقیقت یہ کہانی نہیں زندگی تھی اور وہ کس بنا پر تھی کہ انہوں نے اس فائل حقیقی کو اپنا بنایا تھا اور خود اس کے بن گئے تھے من کان لیلہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہوگی اللہ اس کے ہم اللہ کے نہیں ہوتے ہیں چاہتے ہیں اللہ ہمارے ہو جائیں ہم نہیں کریں گے اللہ ہی کر دے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اس پر ڈالا جو اللہ نے کہا اور پھر اللہ نے وہ کیا جو انہوں نے چاہا مصر سے عمر بن عصر رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جب مصر فتح ہوا تو مصر میں دستور یہ تھا کہ ہر سال میں ایک حسین لڑکی کو وہ دریائے میں ڈالتے تھے اور دریائے کا پانی چلتا تھا اس لڑکی کو چنا جاتا تھا اور سب سے حسین ہوتی تھی زیورات سے لد بد کے رات کے وقت میں اس کو دریائے میں ڈالتے شیطانی عمل تھا شیطانی کام تھا شیطان چلا رہا تھا اس چیز کو تو دریائے پانی اٹھا دیتا تھا تو کسی نے اس وقت آ کر عمر بن عصر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ رصف ہونے والی ہے انہوں نے فوراں لوگوں سے کہا کہ خبرتار ایسی حرکت نہیں کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ وحشت ہے درندگی ہے ظلم ہے انہوں نے کہا پھر کہا کہ میں عمر المومین عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں وہاں سے مصر سے خط لکھا کہ یہاں پر یہ رسم ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کون عمر تھے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے لو کان بعدی نبی کیا لکان عمر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا واللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں واللہ ما نتق اللہ اللہ نہیں بولتے مگر عمر کی زبان میں یعنی عمر کی زبان جو کہتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے شیطان راستے سے کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے شیطان اور عمر ایک جگہ جگہ نہیں ہو سکتے اور آج بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے عمر کا نام لکھ تو شیطان بھاگ جائے گا عمر کے نام سے شیطان کو علماء نے لکھا ہے کتاب میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کو رات کو شیطان تنگ کرتا ہوں تو وہ اپنے سینے پر ایسے انگلی سے عمر لکھ دے شیطان نہیں آئے گا کہ کیا عجیب شان ہے اللہ پاک نے ایسا یہ اللہ کی طرح سے ایسا نہیں انہوں نے کوئی اپنی ذاتی عمر وہ تو ہے خود کہتے ہیں کہ آج ذن اللہ بالاسلام اللہ نے ہم اسلام سے عزت دی عمر تو وہ ہے جو تجھے بکریں چلانے نہیں آتی تھی لیکن پلٹا کھایا اللہ نے کہاں پہنچایا کہ فراست ایسی فراست تھی ایسی فراست تھی خود فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام کے بعد کبھی کسی کی پہچان میں غلطی نہیں ہوئی یہ کوفہ والے بہت گڑھ بڑھ تھے تو آپ نے امیر ان کے پاس بھیجا تو ہر امیر کو تنگ کرتے تھے اس امیر کی بھی ایک سال بہت سے شکایتیں شکایتوں کے بار لے کیا گئے آپ نے بلا لیا تو بھلانے کے بعد ہم نے سامنے کیا پوشا کہ کیا اترا ہے کہا کہ جی یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے اور کیا شکایتیں یہ ہفتے میں ایک دن بہت دیر سے آتے ہیں اور کیا شکایتیں کہا کہ ان پر کبھی کبار بہوشی تاری ہوتی ہے تو حضرت عمر اضی اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ کہا کہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں نے ان کے حقوق میں تو کوئی کوتائی نہیں گئی کہا ان کی شکایتیں بتاؤ کیا ہے کیا مسئلہ ہے کہا کہ جی میں نے اللہ سے تے کیا ہے دن ان کے لیے ہے رات اللہ کا ہے جب ایک چیز اللہ کی اس میں میں کسی کو اور کو دخل نہیں دینے دیتا اچھا دوسرے دیر سے کیوں آتے ہو ہفتے میں ایک دن کہا کہ میرا کوئی ملازم کوئی نوکر کوئی چاکر کوئی گروہ لہنی یا اکیلے ہوں اور میں ہفتے کے دن ہفتے میں ایک بار اپنے کپڑے دوتا ہوں ان کے سکھنے کا انتظار کرتا ہوں میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے ایک ہی جوڑا ہے جب میں اس کو اتار کے دو لیتا ہوں جب تک وہ سوکتا نہیں ہے تو میں انتظار کرتا ہوں وہ جب سوک جاتے ہیں پھر پہن کے آتا ہوں کہا اچھا یہ غشی کا کیا معاملہ ہے تو فرمایا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو جب کفار پھانسی دینے لگے اس وقت تک میں اسلام نہیں لائے تھا جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا اس منظر کو جب میں کبھی کبھار سامنے آتی ہے تو مجھ پر غشی تاری ہو جاتی ہے بے ہوش ہو جاتا ہوں خوف سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے میری فراست کو غلط نہیں کیا کہ میں نے بندے کے پہچان میں غلطی نہیں کی ان لوگوں سے کہا کہ اچھا پھر تمہارا انتظام کرتا ہوں خیر تو مصر سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط کو پڑھا اس کے جواب میں دو خط لکھے ایک خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا جو امیر تھے گورنر تھے مصر کے اور دوسرا خط جو ہے وہ دریا کے نام لکھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو خط میں لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب عمر بن خطاب کی طرف سے عمر بن عاص اور اہل مصر کے نام اللہ کی حمد و سنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ پر دروش شریف کے بعد میری بات کو غور سے سنو کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی مخلوق پر کسی طرح کی بھی زیادتی کی ہمیں اجازت نہیں دی اسلام میں ان قبیحانہ حرکات کی اجازت قطع نہیں ہے یہ مشرکانہ رسوم ہیں اور شیعتینی کام ہیں اس سے اللہ کی پناہ مانگو اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا اور اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن خطاب المؤمنین کی طرف سے دریا نیل کے نام اے دریا اگر تو اللہ کے عمر سے چلتا ہے تو چل اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں بند ہو جا یہ دو خط آئے مصر پہنچے اور مصر والوں کو اطلاع ہوئی پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کی طرف سے یہ دو خط آئے ایک خط تو خیر سیدھی سیدھی بات تھی ایک خط جو دریا کے نام تھا میری آپ کی طرح کی عقل رکھنے والے سائنس کے پجاری اور اسباب کے پیشے دڑنے والے مادیت پرست مادیت پرست ضعیف الاعتقاد چیزوں کی پرستش کرنے والے مخلوق سے ڈرنے والے کمزور اور انہیں کہا یہ پاک لوگا دریا کو خط لکھا دریا کیا خط پڑے گا خیر وہ تو اہل ایمان تھے عمر بن عصر رضی اللہ تو نے کہا کہ ہم اسی رات جس رات لڑکی کو دریا میں ڈالا جاتا ہے وہ چاند کی چودوی تاریخ ہوتی تھی ہم یہ خط دریا میں ڈالیں گے پورا مصر آئے تماشا دیکھیں خلقت جمع ہو گئی دریا کو خط ایسا یہاں یہ ایک بات یاد رکھنا اچھا یہ دریا کو خط لکھنا تو اپنی جگہ پہ ہے ہمارے ہاں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اللہ پہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم الٹے لوگ ہیں ہم اللہ کے ولیوں کو یا ویسے بھی جو دنیا سے جا چکے ان سے یہ توقع رکھتے ہیں اور خط لے جا کے قبروں پہ رکھتے ہیں خط لے جا کے قبروں پہ رکھتے ہیں جس دین نے ہمیں شرک سے بچایا تھا ہم اسی شرک کے مرتقے ہوتے ہیں کرنے والا کوئل ہے حضرت عمر رضی اللہ دریا سے مدد مانگی اللہ سے مانگی یہ دریا میں خط ڈالنا دریا کو حکم دینا تھا اور ایک امیر المؤمنین کی حیثیت سے تھا اور چونکہ ان کو اللہ پہ ناز تھا اللہ پہ ناز تھا زلزل آیا مدینے میں اور درے سے زمین کو مارا اور کہا کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا وہ دن آج کا دن پھر مدینے میں زلزلہ نہیں آیا ساری دنیا میں آتا ہے مدینے میں زلزلہ نہیں آیا درہ مارا زمین پہ زور سے تو ناز تھا ان کو تو یہ دریا کو جو کہہ رہے تو یہ ایسے تھوڑی ہے کہ دریا اور حقیقت ہے تو یہ خط لے کر جب وہ دریا پہ پہنچے اور وہ دریا کے بیچ میں عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ نے اس حد کو ڈالا خط کا جا کر دریا کے پانی میں لگنا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد دریا نیل اپنے عام بھاؤ سے جتنا وہ چلتا تھا اس عام بھاؤ سے دس ہاتھ اوپر چلنے لگا کتنے اور تاریخ میں ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک پھر دریا نیل کا پانی کم نہیں ہوا ایک دن نہیں ایک سدھی نہیں سدھیوں تک سدھیوں تک پھر دریا کا پانی کم نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ سے آگ نکلی تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ اس آگ کو بند کر کے ہوں جاؤ اس آگ کو بند کر کے ہوں اللہ من کانا لیلہ حکان اللہ جو اللہ کہو گے اللہ اس کے ہو گئے اب آگ کو بند کرنے کے اعتبار سے ہماری عقل کیا کیسے کرتے ہیں پانی ڈالتے اور انتظام کرتے ساتھ میں لوگوں کو لے کے جاتے یہ اکیلے جا رہے ہیں اور جا کے اس آگ کے ہاں پہنچے اور کوڑا لے کر اس آگ کو مارنے لگے کہ اپنی جگہ سے جہاں سے نکلیے واپس ہو مارتے 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 جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں اندر کیا اوپر پھتر رکھ کے واپس آگئے چل درے سے آگ کو کیونکہ ان کا یقین تھا کہ یہ سب کی سب مخلوق ہیں ان سب کا خالق کون ہے اس کا چلانے والا کون ہے اس میں عمر کرنے والا کون ہے اس کا تصرف کرنے والا کون ہے اس کے رفع نقصان کا مالک کون ہے ابراہیم نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آگ میں ڈالا گیا ہے یقین تھا اس اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا کہ زمین ہل گئی آسمان ہل گیا فرشت ہل گیا ساری کائنات ہل گئی ابراہیم نہیں لے ابراہیم نہیں لے اور وہ اٹھا کر آگ ان کو ڈالا گیا آگ ان کے لئے کیا بنی قلنا یا نار کونی بردن وسلاما اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے کونی بردن وسلاما حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بردن وسلاما یہ بردن اور سلاما کے درمیان میں جتنا وقفہ ہے نا اس میں کتنی دیر لگتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس درمیان میں سردی لگی کیا لگی کیونکہ اللہ نے فرمایا بردن تھنڈی ہو جا اور تھنڈی کے بعد سلامتی تو یہ تھنڈی اور سلامتی کے درمیان کے وقفے میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سردی لگی بعد میں جب سلام نے فرمایا تو سلامتی کے ساتھ چالیس دن اس آگ میں رہے اور فرمایا میری زندگی کے سب سے قیمتی دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گو جا رہے ہیں اللہ نے آنار کا درخ لگایا اس سے کھاتے تھے اور پیتے تھے اور مجھے سے رہے دھردے والا کون مخلوق نہیں ہے مخلوق محتاج ہے اللہ خالق ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ اللہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ پانی کو آگ بنا دے آگ کو پانی بنا دے یہ جو آسمان پر بادلیں ان بادلوں سے پانی بھی برستا ہے انہی بادلوں سے اولے بھی برستا ہے انہی بادلوں سے برف بھی برستی ہے انہی بادلوں سے آگ بھی برستی ہے انہی بادلوں سے پتر بھی برستے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے قرآن نے یہ ساری شکلیں بیان کی ہیں کہ جب ہم چاہے آسمان سے پتر برسا دیں جب چاہیں اولے برسا دیں جب چاہیں برم برسا دیں جب چاہیں پانی برسا دیں اور جب چاہیں تو آگ برسا دیں جب چاہیں اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں بغیر کھلائے پلائے بھوک مٹا دیں بغیر کھلائے پلائے بھوک مٹا دیں اور کھاتا رہے بھوکنے مٹیں بغیر پلائے پیاس بجا دیں اور پیتا رہے پیاس نہ ہو جائے یہ ہے یہ الفاظ نہیں ہے یہ ہے چیزوں سے کام نہیں بنتے کام بنانے والا کونیں پیسوں سے کام نہیں بنتے بنانے والا کونیں ہر لمحے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے ہر کام میں اس سے مدد مانگو جیسے کہ ابھی کل پرسوں حدیث میں گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگو نعمہ کی ضرورت تو وہ بھی کس سے مانگو اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ کس سے مانگو اس لیے کہ کرنے والا کون ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے لیکن ہم وہ قوم ہے کہ جب سارے ہمارے ظاہری ازباب ٹوٹ جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں اللہ یاد آتا ہے اس سے پہلے یہ اللہ نہیں یاد آتا تھا وہ ایک آدمی پیسے لے کے منڈی جا رہا تھا بیل لینے تو راستے میں کوئی صاحب ملے کہا کہ کہاں جا رہا کہاں بیل لینے جا رہا کہاں انشاءاللہ کہو اس نے کہاں بیل میں نے خریدنا ہے پیسے میری جیب میں ہیں انشاءاللہ کیا ضرورت ہے آج بھی وہ سارے کہتے ہیں کہ اللہ کیا ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ ہی کرتے ہیں انشاءاللہ کہے دو اس سے تمہارا کیا بگڑتا ہے اس نے کہا بھائی بیل میں نے خریدنا ہے بیل منڈی میں ہے پیسے میری جیب میں ہے پھر اس میں اللہ کا کیا کام ہے انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے خیر وہ جب وہ منڈی پہنچا تو راستے میں کسی نے کام کر دیا جیب اس کی اڑا دی اب اس نے جو بیل ویل کا سودہ کیا سودہ کرنے کے بعد پیسے میں سے تے ہو گئے جب ہاتھ جیب میں ڈالا تو پیسے نہیں تھے اب سر پیٹا جو وہ واپس ہوا تو راستے میں کوئی ملا بھائی کہاں گئے کہا انشاءاللہ گر سے نکلا انشاءاللہ میں ایسے آیا انشاءاللہ میری جیب کٹی انشاءاللہ میں نے بیل پسند کیا انشاءاللہ پیسے نہیں تھے انشاءاللہ واپس جا رہا ہوں نہیں یہ گپ نہیں ہے حقیقت ہے ہم سب ایسے ہیں ہم سب ایسے ہیں جب ظاہری تمام نقشے ٹوٹ کے اس کے بعد ہم اللہ کے بعد ابھی کلی حدیث میں گزارا کہ اگر تم یہ جاتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے اور تمہاری مدد کرے تمہاری دعاوں کو قبول کرے تو تم فراخی میں قصد سے اس کو اس سے مانگو دعائیں مانگو فراخی میں جو خوشیوں میں اللہ کو نہیں بولتا غمی میں اللہ اس کو نہیں بولتے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو یہ دعا اوپر جاتی ہے پہلے آسمان سے ٹکراتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں کونے کہ فلان جانا پہچانا ہے اس کی آواز مانو سے آنے دو پہلے آسمان دوسرے آسمان آسمان تک جالی اللہ کے ہر تک پہنچ جاتی ہے اور جو دنیا میں اللہ پاک کو اپنی فراخیوں میں خوشیوں میں یاد نہیں کرتا اور جب اس کے اوپر چھوٹ پڑتی ہے اور یہ دعا مانگتا ہے تو پہلے آسمان پہ جاتی ہے تو کون ہے فلائے پتہ نہیں ہے کون اس کو نہیں جانتے غیر معنو سواز ہے غیر معنو سواز ہے تحقیق ہوتی ہے پہنچتے پہنچتے دیر لگتی ہے میرے دوستو ہم موسمی منڈک نہ بنیں ہم موسمی منڈک نہ بنیں ہم خود غرض نہ بنیں ہم بندگی کو اختیار کریں اور بندگی ہر لمحے ہر موقع پر اپنے اللہ سے اپنے آپ کو بنائے رکھنا فراخیوں میں بھی وہ اللہ اور غموں میں بھی وہ صحب میں بھی وہ اللہ بیماری میں بھی وہ کتنے یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھو کتنی بڑی بے وفائی کی بات ہے کہ اس نے خوشی ہے نہیں تو ہم نے وہ یاد ہی نہیں ہے اور جب بیماری آگئی ہے اللہ 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 پھر سبعتن یزلہم اللہ فی ذلی یوم لا ذلہ اللہ ذلہ سات آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا امام عادل عدل کرنے والا حکمران ایسا بادشاہ ایسا حاکم جو انصاف کرتا ہو اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ اتا فرمائیں وَشَابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهُ وَجَوَانِ جِسْنِ اپنی جوانی میں اللہ کی عباد کیوں بڑا پہ میں تو اور کوئی کرتا ہے بڑا پہ میں تو اس لیے کہ پھر کامی ہے یہ اور کیا کام کرے گا کسی کام کا نہیں رہا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَا لِهِ وَتَفَرَّقَا لِهِ دو آدمی جو آپ اس میں اللہ کیلئے محبت کرتے ہو اس پر جمع تو اس پر جدا ہوتے ہو ان کا ملنے بھی اللہ کیلئے اللہ کی محبت اور ان کا جدا ہونا بھی اللہ کیلئے اللہ کی محبت تحابا فِي اللہ اجتماع لِه وَتَفَرَّقَا لِهِ دیکھو اللہ کے لئے محبت بہت بڑی چیز ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ تمام عامال میں اللہ جلل شان و رو کے ہاں بڑا مقبول ہیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمائے کہ موسیٰ میرے لئے کیا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے اللہ تیرے لئے نماز پڑھتو اللہ پاک نے کہا یہ تیرے لئے نور ہیں کہا کہ اللہ میں تیرے لئے صدقہ کرتا ہوں کہا کہ یہ بھی تیرے لئے نور ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرے لئے ذکر کرتا ہوں تصویر پڑھتا ہوں اللہ پاک نے فرما یہ بھی تیرے لئے نور ہیں جو ہمیں موسیٰ علیہ السلام بتائیں جو عامال کرنے کے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمائے کہ یہ تو تیرے لئے یہ بھی تیرے لئے یہ بھی تیرے لئے اس کا تجھے یہ سلام ملے گا تو آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ بتا کہ وہ کون سامل ہے جو تیرے لیے تو اللہ رب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ الحب فیعا والبغض فیعا الحب فیعا والبغض میرے لیے کسی سے محبت کرنا میرے لیے ہی کسی سے نفرت کرنا اگر کسی دشمنی بھی ہے نا تو میرے لیے ہو اپنے لیے نہ ہو اپنے لیے اپنی چاہت میں نہ ہو ایک مشرق نے مسلمانوں کو بہت ستایا بہت تنگ کیا بہت تقریفیں پہنچائی تھی کرتے کراتے وہ قابو میں نہیں آ رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قابو میں آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو بچھاڑا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا تلوار یوں اٹھائے سر اڑانے لگے تلوار یوں تھی یوں مارنے لگے اس نے نیچے سے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فور ہٹ گئے وہ نیچے سے اٹھا اس نے کہا کیا آپ نے کہا چھوڑ دے مجھے قابو پا کے بھی جبکہ میں شدید ترین دشمن تھا اس نے کہا ماری تمہاری جنگ اللہ کیلئے تھی اور میں تمہیں جو قتل بھی کر رہا تھا وہ تو اللہ کیلئے جب تم نے میرے چہرے پر دھوکا تو میرے نس کا غصہ اس میں شامل ہو گیا اس میں اخلاص نہیں رہا اس میں میری اپنی چاہت بھی شامل ہو گئی اور ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس میں اللہ کی رضا کے ساتھ اپنی چاہت شامل ہو جائے یہ کہنا تھا اس نے کہا کہ یہ دین برحق ہے اور وہی پر وہی کلمہ پڑا اس نے مسلمان ہو گیا الحب فیہ والبغض فیہ ایک عدیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے نفرت کی اللہ کے لئے اس نے دیا اللہ کے لئے اس نے لیا اور اللہ کے لئے پکڑا اللہ کے لئے چھوڑا فقط استقملل ایمان اس کا ایمان مکمل ہو گیا اس کا ایمان کیا ہو گیا مکمل ہو گیا یہ یہ چیز جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو رجلان تحبہ فی اللہ استمعالے وتفرقالے جو آدمی اللہ کے لئے محبت کریں اسی پر جمعوں اسی پر جدہوں اور اور رجل داعته امرأة ذات منسب و جمال و قال انی اخاف اللہ وہ آدمی اس کو بھی اللہ ارشکا سایا دیں گے کہ جس کو زلیخہ جیسی حسین اور مالدار اولت برائی کی طرف بولائے اور وہ یوسف کی طرح جواب دے وہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے زلیخہ جیسی حسین بھی ہو اور مالدار بھی اور وہ آدمی یوسف علیہ السلام کی طرح جواب دے دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ آدمی کہ ذکر اللہ خالین ففادت عینہ اکیلے میں بیٹھا تھا اللہ کی یاد آئی اللہ کا تذکرہ آیا اللہ پاک کا ذکر کرنے لگا اللہ کی بڑائی کو عظمت کو سوچنے لگا ففادت عینہ اس کی آنکھیں بہ پڑیں آنسو نکل پڑے آہ اس کی قیمت دنیا میں نہیں ہے اس کی قیمت دنیا میں یہ دو قطعے آنسو اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی اور وزنی ہے کبھی ایسا ہوا ہے ہاں بھئی کبھی ایسا ہوا ہے یہ کرو بڑا مزا آتا ہے عمال میں لطیف ترین عمل اور لطف وال عمل مجموع میں تو ہر ایک کو آتا ہے اکیلے میں بیٹھ کرنے اللہ رب بلگز سے وہ تعلق و نسبت اور وہ چیز تنہائی میں اکیلے میں اور وہ آدمی کی جو صدقہ کرے تو بائے ہاتھ کو پتنوں کے دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے پوشیدہ صدقہ کہ ایک ہاتھ سے دیا تو دوسرے کو بھی بتا نہ چلے کہ کتنا دیا تو میرے مہترم دوستو ہر گڑی ہر لمحے میں اللہ رب بلعزت سے اپنی امیدوں کو وابستہ کر کے اپنے کام نکالنے اسباب کے جنجٹ میں نہیں پڑنا ناممکن کو ممکن بنانے والا کون موت کے نقشوں میں زندگی دینے والا کون ناکامی کے نقشوں میں کامیابی کو بدلنے والا کون موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر سے نکلنے لگے اور رات کا وقت تھا اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ رات کو اپنی قوم کو لے کے نکلو اور موسیٰ علیہ السلام لے کے قوم کو نکلے مصر سے آگے دریائے نیل آ گیا اور فیرون کو پتہ چلے تو بمہ لشکر کے پیچھے سے دوڑا قرآن کہتا ہے کہ آگے دریائے اور پیچھے فیرون کا لشکر تو بنی اسرائیل گبرا گئے اور کہنے لگے ہم پکڑے گئے ہم پھس گئے ہم مارے گئے اس لیے کہ آگے جاتے ہیں پیچھے آگے جاتے ہیں دو موتوں کی بیچ میں پھس گئے ہیں کس دریائے بھی موت اور پیچھے فیرون وہ بھی موتیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کلہ کیا فرمایا کلہ ہرگز ایسا نہیں انمعی ربی سیدہ دین میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دے گا ان موتوں کے بیچ میں سے راستہ دے گا تو ظاہری نقشہ بلکل خلاف تھا اسباب موت کے تھے اللہ پاک نے راستہ دیا نہیں دیا ہاں ہجرت کی رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چل کے مکہ معظمہ سے غار سور پہنچیں اللہ پاک آپ حضرات کو بھی زیارت کرائے اللہ ہر مسلمان کو لے کے جائے سور کے پہاڑ کی انچائی اور اس کا معاملہ یقین کریں کہ اس کو دیکھ دیکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور ان کی جو ہے بزرگی اور ان کا مقام ان کی بہادری اور ان کا قوی ہونا انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ کونے ابو بکر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو کونے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ پاک کھربوں اربوں ان کے اوپر جو ہے وہ درود اور رحمت نے نازل فرمائے اکثر بیانات میں خدبوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی صفات کا تذکرہ کرتے تھے تو ایک دفعہ مجمع سے پوچھا کہ من اشجع الناس لوگوں میں سب سے بہادر کون تو لوگوں نے کہا انت یا مومین آپ ہیں امیرون آپ نے فرمایا اما انا فلا میں نہیں اشجع الناس ابو بکر لوگوں میں سب سے بہادر ابو بکر حجرت کی رات میں کفار کا جتنا زور تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اور آپ کو نعوذ باللہ اپنے عزام کے مطابق ختم کرنے کا جو ان کا منصوبہ تھا اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ کے ساتھ ہونا بڑے دل گردے کا کام تھا بدر میں آپ کے قریب لینا آپ کی حفاظت پر معمور ہونا یہ بہت دل گردے کا کام تھا ایسے بہت ساری تو اکثر خطبوں میں فرما کرتے تھے کہ اگر لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے تو ابو بکر لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والے تھے تو ابو بکر لوگوں میں سب سے زیادہ بہادری والے تھے تو ابو بکر لوگوں میں سب سے زیادہ توانہ تھے تو ابو بکر لوگوں نے پوچھا کہ توانہ کیسے وہ تو نحیف تھے آپ جسم کے لحاظ سے نحیف کمزور دبلے پتلے ٹھانگیں بھی پتلی تھی لیکن اللہ نے قوت وہ عطا کی تھی قوت اور طاقت وہ دی تھی کہ نبی کا بوج کوئی نہیں اٹھا سکتا نبی کا بوج نبی سب کا بوج اٹھا سکتا ہے لیکن نبی کا بوج اٹھانے کے لئے صرف ابو بکر ہے صرف ابو بکر اور یوں روایت میں آتا ہے کہ اس غار سور پر نیچے سے لے کہ اوپر پہاڑ کی چوٹی تک اپنے کندوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے کے گئے تھے ابو بکر تو جب اس غار میں پہنچے ہیں تو غار میں صفائی کی لمبک قصہ ہے لیکن جب اللہ کی شان تھی کہ کفات ڈھونٹے ڈھانٹے غار پر پہنچے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پاؤں بھی نظر آئے اور میں نے گبرا کے کہا کہ اللہ کے رسول پکڑے گئے اللہ کے رسول پکڑے گئے اگر یہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آجیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے دیکھو عجیب بات کہوں ابو بکر کے ایمان کی ابو بکر کے ایمان کی گواہی قرآن قیامت تک دے گا اور ان کی صداقت کی ان کی وفاداری کی شہادت کی گواہی ہیں قیامت تک قرآن دے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا برائی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي میرے ساتھ میرا رب ہے یہ نہیں فرما اِنَّ مَعَنَا رَبُّنَا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے اِنَّ مَعِيَ رَبِّي میرے ذات میرا رب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشاعت فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا تحزن ان اللہ معنی ان اللہ معنی علماء کہتے ہیں کہ ان اللہ معنی یہ جملہ اسمیہ ہے اور جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو دوام اور استمرار بخش دیتا ہے یہاں پر ابو بکر کی سہادیت اور ابو بکر کا ایمان والا ہونا اور ابو بکر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی معایت ہونا دوام اور استمرار کے ساتھ ایکی زیلہ میں جدہ نہیں ہے اس لیے کسی کی صحابیت کا انکار اور اقرار کیا جا سکتا ہے ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے ابو بکر کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے تو بھائی بگڑے ہوئے نقشوں کو بنانے والا اللہ موت کے نقشوں میں زندگی دینے والا اللہ اور ٹوٹوہوں کو جوڑنے والا اللہ مخالفت کو موافقت میں بدلنے والا اللہ ہواوں کا چلانے والا اور بارش کا برسانے والا فصلوں کا اگانے والا میری آپ کی ضرورتیں کیا ضرورتیں ہوں گی سورے جہان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا آسمانوں کی زمینوں کی فرشتوں کی جنات کی انسانوں کی اور زنوں کی اور مردوں کی قبروں میں پڑے ہوگی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ جنت کا مالک جہنم کا مالک سب اس کے عمر کے اندر جکڑے ہوئے کوئی اس کے عمر سے خارج نہیں ہے ہم اس اللہ کے بندے ہیں اس اللہ نے ہمیں بنایا ہے ہمیں حکم دیا ہے ادعونی استعجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا ادعونی استعجب لکم ادعونی استعجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا فلیستجیبو لی ویؤمنو بی بس میری مانو اور مجھے مانو میری مانو مجھے مانو میری مانو اللہ ہمیں اپنی ماننے والے بھی بنا ہے اور اللہ اپنی ذات کو ماننے والے بھی بنا ہے جیسے اللہ ہے اللہ ہمیں اپنی ذات پر وہ ایمان نصف فرمائے دو شریف پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی و صحبہی اجمعین اللہ ہم لکا الحمد و لکا الشکر و علا ما ينبغی لجلال وجہك و عظیم سلطانك اللہ ہم لکا الحمد کلہو و لکا الملک کلہو و بیدکا الخیر کلہو علا نیتہو و سرہ تعلم ما فی انفسنا و لا نعلم ما فی نفسک انکا انت علام الغیوب و ستار العیوب و غفار الظنوب اغفر لنا ما مضا من زنوبنا واصمنا فيما بقی من عمرنا اللہ ہم رزقنا حسن النظر فيما يرضیك عنا اللہ ہم بذی السماوات والارض و یا ذا الجلال والاکرام والعزة التي لا ترام نسألك يا اللہ یا رحمن بجلال وجہك و عظیم سلطانك ان تنور بکتابك بصرنا و ان تتلق به لساننا و ان تفرج به همنا و غمنا و همومنا و غمومنا ف انہو لا يعیننا للحق غیرک و لا یوتيه الا انت ولا حول ولا قوة الا بک لا مل جاء ولا من جاء منک الا الیک آمنا بکتابك الذي انزلت و بنبیك الذي ارسلت رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اللہم اهدنا فيمن هدیت و عافنا فيمن عافیت و تولنا فيمن تولیت و بارک لنا فيما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضع عليك انه لا يذل من والیت ولا يعز من عدیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرك و نتوب إليك نستغفرك و نتوب إليك يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا ترفتا عین يا اول الاولین يا آخر الاخرین يا ذا القوة المتین يا راحم المساکین يا أرحم الراحمین يا حليم يا علیم يا علیو يا عظيم يا أول يا آخر يا ظاہر يا باطن إنك على كل شئن قدير اے اللہ تُو ہمارے اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معفرمہ خطاؤں سے درگزر فرمہ اے اللہ تُو ہمارا رب ہے ہمارا معبود ہے ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہمارا حاکم ہے اے اللہ تُو سمیح ہے قریب ہے مجیب ہے علیم ہے خبیر ہے قدیر ہے تُو عدود ہے تُو غفار ہے تُو ستار ہے اے اللہ ہم لئیم ہیں ہم یا اللہ الزلیل ہیں ہم حقیر ہیں ہم فقیر ہیں ہم اے اللہ تیرے در کے بہکاری ہیں محتاج ہیں سوالی ہیں ننگے ہیں بوکھے ہیں بیمار ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ اے اللہ دنیا برکی تقصیرات ہمارے اندر جمع ہیں یا اللہ ساری خوبیاں تیرے لئے ہیں یا اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں یا اللہ ساری کی ساری پاکیاں تیرے لئے ہیں یا اللہ تیری ذات کے لئے ہیں ہم تجھ سے تیرے اسماء حسنہ کے تفیل اور صدقے میں مانتے ہیں ان گڑیوں میں اے اللہ ہمیں معاف فرما ہماری مغفرت فرما پوری امت کو معاف فرما پوری امت کی مغفرت فرما ہمارے مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما زندہ مردوں کی مغفرت فرما ہمارے جرموں کو معاف فرما خطاوں کو معاف فرما اے اللہ معصیتوں کو معاف فرما نافرمانیوں کو معاف فرما اے کریم رب اپنے فضل و کرم لطف و احسان سے اپنے اسماء حسنہ اور اپنے یا اللہ ذات و صفات کا یقین مرحمت فرما دے اس پر جینا مرنا نصیب فرما عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر روی اتبا نصیب فرما اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے انسانوں کی غلامی سے جنات کی غلامی سے شیعتین کی غلامی سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے کرم فضل لطف و احسان سے اپنے عوامر پر چلا اپنے نواہی سے بچا اے اللہ اپنی معرفت کا علم نصیب فرما اپنے دہان کا ذکر نصیب فرما ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق میں سے وافر حصہ نصیب فرما اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ ہم تیرے ہیں تو ہمیں اپنا بنا اپنے عالم رضیات پر ہمارے جان کو مال کو قبول فرما کر استعمال فرما نواہی سے بچا منکرات سے بچا فواحش سے بچا کفر سے بچا شرک سے بچا غیبت سے بچا بخل سے بچا اے اللہ جو تجھے نہ پسند ہے ان چیزوں سے ہماری ہماری اولادوں کی پوری امت کی حفاظت فرما اے کریم رب تیری بارگاہ میں کمی کوئی نہیں ہے تجھ سے جو بھی لینے والے آئے جتنے اولین اور آخرین ہیں انس اور جن ہیں تر اور خوش کے انسان ہو اے اللہ فرشتے اور جنات ہو جتنی تیری مخلوقات ہیں اے اللہ تیرے ارشاد ہے کہ سب جمع ہو کے مجھ سے مانگے میں سب کو عطا کروں مانا قصدالکہ من ملکی شیعہ میری ملک میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سوئی سمندر میں ڈبو کر اٹھانے سے کمی آتی ہے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی اے اللہ ہم تجھ سے اے اللہ تجھ تیرے اسمائے حسنہ کے تو فعل و صدقے میں اس مابرکت مہینے اور اس شب کی گھڑیوں میں اے اللہ التجا کرتے ہیں اے اللہ سوال کرتے ہیں اے اللہ فقیر بن کے آئے ہیں محتاج بن کے آئے ہیں اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما ہماری یا اللہ مسیبتوں کو ختم فرما ہماری الجنوں کو حل فرما ہمارے قرضوں کو ادا فرما ہماری بیماریوں کو سیعت سے مبدل فرما ہمارے بیماریوں کو شفا نصیب فرما اے اللہ ہمارے قسم پرسوں اور مظلوموں کی دستگیری فرما ہم پر رحم فرما ہم پر کرم فرما ہم پر مہربانی فرما ہم پر احسان فرما ہم اس قابل نہیں تب بھی اے اللہ چونکہ دینے والا تو ہے اے اللہ عطا تیرے خزانوں سے ہوگی ہم اس قابل نہیں یہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہمیں معلوم ہے اے اللہ ہماری عبادت ہمارا تیرے نام لینے بھی ظلم ہے کہ یہ تیرے شائر شائر نہیں ہے میرے والا تیرے حبیب نے جیسی تیرے حمد و سنا کی تیرے برگزیدہ ہستیوں اور بندوں نے اے اللہ جن کی تعریفوں پر تو خوش ہوتا جن کی بندگی پر اے اللہ تو فرشتوں پہ ناز کرتا ہے اے اللہ جو تیرے انہوں کو کار بند ہے تیرے پسندیدہ چنیدہ ہستیہ ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی دعائیں تو دعائیں ہیں وہ تو عبادت ہیں ہماری عبادتیں تو قوی کی ٹھونگے اور مرک کی ٹھونگے ہیں ہمارا نام لینے بھی اللہ اے اللہ جنم ہے پر اے اللہ اس کے سوا چارنی ہم سے تو یہی ہو سکتا ہے یہی تیری بارگاہ میں پیش کر سکتے تو اسی ہی کو قبول فرما کر اسی ہی کو قبول فرما کر اس کو اپنے شائع رشان فرما کر اے اللہ ہماری اصلاح فرما ہمیں پاکی نصیب فرما ہمارے باطن کو پاک فرما ظاہر کو پاک فرما ہمیں جہنم کا اینہا نبنا میرے مولا ہمیں جہنم کا اینہا نبنا اے اللہ اے اللہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے اے اللہ اس کے بعد تیرے ہاں پہنچنا ہے قبر آخرت ہے اے اللہ ہمیں رسولان نہ فرما ہمیں زلیل نہ فرما ہمیں اللہ نقصان اور خسارے میں نوڑال ہمیں اپنے دشمنوں کی فیرس میں کھان نہ فرما ہمیں ابو بکر کی فیرس میں کھڑا فرما عمر کی فیرس میں کھڑا فرما عثمان علی طلحہ اور زبیر اے اللہ بلال اور سحیب اور سلمان رضی اللہ وانہم صاحب اور تابعین تابعین مجتعدین فقہاء اور اپنے نیک و کاربندوں کے ساتھ شمار فرما اے اللہ ہمیں ہمیں فرعون نورود قارب شداد کی فیرس میں شمار نہ فرما ہمارے عمال تو وہی ہیں پر اے اللہ توبہ کرتے ہیں تو ہمیں نیک و کارب میں شمار فرما صالحین میں شمار فرما متقین میں شمار فرما فائزین میں شمار فرما اے اللہ ناجحین میں شمار فرما اے اللہ قانتین میں شمار فرما سائمین میں شمار فرما اے اللہ جو تیرے ہاں پسندیدہ ہستیاں ہیں ان کا سایہ نصیب فرما ان کے ساتھ ہمیشہ مار فرما ان کی محبت عطا فرما اے اللہ اے اللہ ہماری دنیا بھی بگڑی ہوئی ہمارا دین بھی بگڑا ہوا ہے ہمارا وجود بھی بگڑا ہوا ہے ہماری روح بھی بگڑی کون کون سا بگاڑ تیرے سامنے رکھے اے اللہ پوری امت کا حال اس وقت اے اللہ دگرگو ہے اے اللہ بہت ہی مشکل حالات میں امت پڑی تو رحم فرما تو کرم کر دے تو فضل کر دے باطل بھی اپنے بھی بپرائے بھی آسمان بھی زمین ان کی ساری فضاء ہماری مخالف ہیں ہر کام جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں الٹا ہوتا ہے بگڑتا ہے اس لیے کہ ہم بگڑے ہیں تو ہمیں معاف کر دے اور بگڑی بنا دے میرے مولا ڈوب تیناؤں کو کھنارے لگا دے اے اللہ غرق ہوتے وجود کو تو سہار عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے کرم فضل سے ہمارے مظلوموں کے دستگیری فرما قیدیوں کو رہائے نصیف فرما پریشان آلوں کی پریشانی ختم فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی جوان بچی ہیں رشتوں کا انتظام فرما جن کے رشتے ہو چکے ان کو کامیاب و کامان فرما کہ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا کر والدین کی آنکو کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جو ہمارے والدین عیزہ عقار عبنشتدار ایمان والے دنیا سے جا چکے میز اپنے لطف و کرم و رحسان سے ان سب کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ان کی صحیحات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ان سے راضی ہو جا جتنے دوست حاضر ہیں جو ہمارے ساتھ ان عامال میں شریک ہیں یہ جو شریک نہیں یہ اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے جن انہیں دعاوں کے لئے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما ان کی مقاصد کی تکمیل فرما بے روزگار ہے روزگار عطا فرما جن کو روزگار دیا ہے اس میں پریشان ان کی پریشانی حل فرما اے اللہ ہماری جان میں مال میں عزت میں عبروں میں برکت نصیف فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں ہمیں ہمارے حوالے نہ فرما ہم کمزور ہیں میرے مولا آج تک تیری اور تیرے حبیب کی نافرمان یہ کی ہے ہم تو ڈوبے ہوئے گناہوں میں سل سے پیر تک ظلم بھی ہیں جہول بھی ہیں اے اللہ اس مابرکت مہینے کی ان راتوں میں گھڑیوں میں ہماری دعا کو قبول فرما کر ہماری نجات کے فیصلے فرما مغفرت کے فیصلے فرما اپنے رضا کے فیصلے فرما اپنے قرب کے فیصلے فرما ہماری نجات کے فیصلے فرما اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اپنے نام سے دور نہ فرما ہمیں ذوق عطا کر دے ہمیں شوق عطا فرما وہ بلال جو محبہ سے تیرا نام لیتا تھا تجھے اس بلال کا واسطہ ہے یا اللہ وہ ذوق ہمیں بھی عطا فرما وہ شوق ہمیں بھی نصیب فرما وہ سوہے وہ بلال اور وہ خبیب اور وہ عمار اور سویہ جن کے وجود ریزہ ریزہ ہوئے جنہوں نے اے اللہ دہکتے انگاروں کو ٹھنڈا کیا جن کی چھرمیوں سے ان کو تو نے ذوق ایمان عطا فرما ہم ویسے تو نہیں کر پا سکتے ہم تو بہت کا ممزور ہے ہم تو پسینہ بہانے بھی بھی تیار نہیں یا اللہ بغیر کسی مشقت کہ ہمیں اپنی ایمان کا ذوق نصیب فرما دے ایمان کا ذہقہ عطا فرما دے ایمان کی لذت عطا فرما دے ایمان کی چشنے نصیب فرما دے ایمان کا جینہ نصیب فرما دے ایمان کی موت عطا فرما قیامت میں ایمان والوں میں ہمارا شمار فرما اے اللہ بلاد اسلامیہ و مالک اسلامیہ کی حفاظت فرما اے اللہ اس ملک کو امن کا کہوارہ بنا اس ملک کی حفاظت فرما اس ملک کی اے اللہ عابداری فرما اپنوں اور پرانوں کے شر سے اس کی حفاظت فرما اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چون بنا اے اللہ اس کو باغ بنا اس کو گلستان بنا اس کو بہار بنا اے اللہ اپنے فضل و کرم لطف و احسان کے ساتھ اے اللہ جن دوستوں اور احباب نے ہمارے لیے اے اللہ خیر کی امید رکھی ہے ہم سے توقع رکھتے ہیں ان کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما ان کی ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ ان کے معقاصد کی تکمیل فرما اے اللہ جتنے ہمارے یہ بوڑے ہیں اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرما بچے بیٹھے ہیں ان کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرما جو آج کی شب میں تیرے سامنے رونے والے جن کے آنسوں پر تجھے خوشی محسوس ہوتی ہے ان کی برکت سے ہماری دعاوں کو قبول فرما ان کے اناتے سے ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہم تیرے محتاج ہیں سارا جہان تیرا محتاج ہے اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے باقی ماندہ اوقات میں جیسے تجھے پسند ہوئے سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے سے مانگنا نصیب فرما آمین یا رب العالمین آمین تقبل منا انکا انتا السمیلالیم آمین و توب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابی